اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پرس کریں تاکہ میری ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنائیں گے پہری پہری بائٹس اور اس مزیدار سی ریسپی کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا سو لیٹس میک اٹ آدھا لیٹر دودھ ہم نے ڈے لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے اوبالنا نہیں ہے اوبالنے سے تھوڑا سا پہلے ہی اس کچولا ہم بند کر دیں گے دودھ گرم ہو گیا ہے اس کچولا ہم نے بند کر دیا اب اس میں ہم یہ ایک چائے کا چمچ سرکا ہے یہ ڈال دیں گے سرکا ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اب اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح سے یہ دودھ میں پنیر الادہ ہو گیا ہے پانی الادہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک مل مل کے کپڑے سے چھان لیں گے اس کو اس طرح سے ایک پوٹلی سی بنا لیں گے اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہینگ کر دیں گے تاکہ جو اس کے اندر ایکسس واتر ہے وہ نکل جائے یہ ہم نے 300 گرام چکن بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا اب جب تک یہ گل جائے گا اس کو تنی دے تک بوائل کر لیں گے یہ میں باس ہری مرچے ہیں تھوڑی موٹی بڑی سائز کی ہری مرچے ہم نے لی ہیں ان کو کٹ لگائیں گے اور ان کے سینٹر سے ان کے بیچے وہ نکال دیں گے موسیقی اس طرح سے ہم نے یہ مرچ کے اندر سے سارے اس کے بیچ نکال دیں گے باقی سارے مرچوں کے اندر سے بھی اسی طرح سے بیچ نکال دیں گے موسیقی 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 ہم نے مرچوں کو کڑوی نہیں ہے اگر آپ کڑوی لے رہے ہیں مرچیں تو آپ پانی کے ساتھ دو ٹیور سپون سرکا بھی ڈالیں اندر اور اس میں مرچوں کو داس سے پندرہ منٹ بھی گھو دیں جو چکن بوائل کیا تھا ہم نے اس کو شرد کر لیا ہے اب پہلے باول میں ہم یہ شردڈ چکن ڈالیں گے پنیر ہم نے ہینکا کے رکھیوی تھی آدھے گھنٹے کے لیے اس سے پانی اچھی طرح سے نکل گیا ہے اب یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالے مرچ اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہے پہری پہری بائٹس بنا رہے ہیں تو اس کا سپائسی ہونا ضروری ہے اب اس کو مکس کر لیں گے فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم ہی جو ہم نے ہری مرچیں کٹ کے رکھی ہیں اس میں فیل کریں گے اس طرح سے ایک مرچ کو ہم نے بھار لیا باقی ساری مرچوں میں بھی اسی طرح سے ہم یہ فیلنگ بھار لیں گے اس طرح سے ساری مرچوں میں ہم نے فیلنگ کر لیا ہے چیلی بائٹس یا پہری پہری بائٹس کی کوٹنگ کے لیے ہم نے دو انڈے پھینٹ لیا ہے ساتھ ہم نے میدہ لیا ہے اور بریڈ کرمز اب اس چیلی کی کوٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے کے بعد میدے میں کوٹ کریں گے پھر سے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے پھر میدہ کوٹنگ کریں گے ثرد ٹائم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور فائنلی اس کو بریڈ کرمز سے کوٹ کریں گے موسیقی موسیقی اس سارے چیلی سکوٹ ہوگئے ہیں فرائی ہیں Ohh buscando ہجب آپ اسے جو گرم کریں جب آپ اس کو فرائی کریں تھوڑا سا گرم ہو تو ساتھ ہی آپ اس کو ڈال دیں زیادہ گرم آئل میں ڈالیں گے تو بریڈ کرمز جل جائیں گے اب ان چیلز کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے گی تو اس کو ہم رشاک کریں گے چیلز گولڈن ہو گئی ہے اب ان کو ہم بھی سٹرپ کریں گے سپر سپائیسی اور ٹیسٹی پیری پیری بائٹس اور چیلی بائٹس آر ریڈی ٹو سرپ جب بھی آپ کا دل کریں کہ آپ کچھ سپائیسی سا کھائیں آپ یہ بنا کے کھا سکتے ہیں ایون کے بچے بھی اس کو پسند کریں گے اگر آپ لیس سپائیسی ہری میں چاہ لیتے ہیں جیسے کہ آج میں نے لیتی جیسے کہ رمضان آرہا ہے اور رمضان میں افتاری میں ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں آپ اس کو کوٹ کر کے فریز کر سکتے ہیں جب آپ کو فرائی کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو اسی وقت نکال کے فرائی کر لیں یہ ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہوگی ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ملے گا آپ کو اس رمضان میں تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ